روٹی کھائی جائے ہم چیزوں میں آتے ہیں دیکھیں ہم نے یہ آدھا کلو مرگے لیا ہے ایک کپ تیل لیا ہے دہی لیا ہے زیرہ لیا ہے ہلدی لیا ہے نمک لیا ہے پسی مرچے لیا ہے ہرا دھنیا ہری مرچے ہیں ٹیمارٹر ہے لسن ادرک کا پیسٹ ہے وہ ثابت گرم مسالہ ہے یہ دو پیاس ہے درمیانی قسم کی دو پیاس ہے بہت زیادہ موٹی نہیں ہے درمیانی دو پیاس ہیں اب ہم کیا کریں گے کرتے ہیں اب یہ ہم سب سے پہلے ہم نے چولا اس کو آن کیا ہے اس کو ایک طرف اٹھائیں گے اب ہم سب سے پہلے اس میں تیل ڈالیں گے اب یہ دیکھیں ہم نے اس میں ایک پیالی تیل ڈال دیا ہے ہم نے ایک پیالی تیل ڈالا ہے اب ہم اس تیل میں پیلے آدھی چمچی جو ہے دیرہ ڈالیں گے ہم نے اس میں زیرہ ڈال دیا ہے اب ہم نے اس میں لاؤں سابت کالی مرچیں یہ سب ہم ڈال دیں گے اس طرح یہ سب کو ڈال دیا ہے ایک چمچی تا یہ دیکھیں تھوڑا سا یہ گرم ہو جائے یہ دیکھیں ہم اس کے اندر تھوڑا سا یہ گرم ہو جائے پھر ہم اس کے اندر پیاس ڈالیں گے یہ دیکھیں ہم نے دھوکے رکھی ہے اب ہم یہ پیاس ڈالیں اب ہم اس پیاس کو تھوڑا پینک کریں گے کبھی ہے یہ تھوڑی ہم پیاس کو پینک کریں گے جبکے پینک ہو جائے گی پھر ہم اس کے اندر ٹیم آٹر ڈالیں گے ٹیمارٹر کا پیسٹ بنائیں گے اس کے بعد ہم اسے مرگی ڈالیں گے چلیں ہم یہ بھی پینک ہو رہی ہے یہ جو پیاز ہے گلاوی ہو چکی ہے ہلکی گلاوی ہونہی ہے بلکل گراؤن نہیں کرنا اس کو صرف گلاوی کرنا ہے اب اس میں ہم یہ ٹیمارٹر ایٹ کر دیں گے یہ رکھیں ٹیمارٹر بھی پانی سورتے ہیں اب یہ لسن ادرہ بھی ساتھ ہی ڈال لیتے ہیں دیکھیں یہ دو چمچے لسن ادرہ کے یہ بھی ساتھ میں ڈال لیتے ہیں ڈال لیتے ہیں اب مصالے ڈال لیں گے اچھی طرح میں اسے مکس کر دیا ہے ہم اس میں ہلدی ڈال دیتے ہیں ہلدی مصالے ڈال دیتے ہیں دیکھیں ایک چمچی اس میں ہلدی ڈالیں ہم نے اور مرچے ہم نے بھر کے ایک چمچی مرچے ڈالی ہیں اور اگر آپ کو کم لگیں تو آپ بہت زیادہ ڈال سکتے ہیں اور نمک ابھی ہم نہیں ڈالیں گے اگر ہم اسے پہلے نمک ڈالتے ہیں تو یہ ٹیمارٹر گلتے نہیں ہیں اب ہم اسے پہلے نمک ڈالیں گے تاکہ یہ اس کا ٹیمارٹر جو گھل جائے اور یہ گل جائے اب ہم اسے ڈھک دیں گے تاکہ نمک دیکھ لیں نمک میں نے نہیں ڈالا ہے نمک ڈالنے سے ٹیمارٹر نہیں گلتے جلدی یہ یاد رکھے گا ہمیشہ نمک اس میں بعد میں ایڈ کریں گے اور یہ ہم نے اس کو اب ڈھک دیں گے تاکہ یہ ٹیمارٹر ہمارے گل جائے جب یہ گل جائیں گے پھر ہم اس کے اندر چکن ڈالیں گے دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچی ہماری کرائی یہ دیکھئے یہ ہم تھوڑا سا اب اسے میش کریں گے ہم اس کو گل گئے ہیں ٹیمارٹر یہ دیکھئے ہم تھوڑا سا اسے میش کریں گے تاکہ جو موں میں ٹیمارٹر آتے ہیں یہ بہت بھورے لگتے ہیں ہم تھوڑا کڑھائ ہے یہ بلکل اسے کڑھائی ہوتی لا ентہ کو کڑھائی دیکھیں جو ریل کڑھائی دیکھیں وہ کڑھائی دیکھتا ہے وہ ٹیمارٹر ہوتی ہے وہ ٹیمارٹر کی ہوتی ہے وہ کڑھائی دیکھ 이게 ہوجیں مزور醬 کہائی죠 ہیں ، مزور junkia یہاں ظہر Jording اگر ہم کہے ہیں ضرور ہے مزور ضرورت رئی طور پر میں بہت اچھا نام ہے مزور جسے مساملہ ہوتا ہے سب مساملہ کھانا چاہتے ہیں سکت بوٹ یا نہیں کھانا چاہتے ہیں یہ دیکھیں دیکھ رہے نا یہ اس کو تھوڑا کا میش کرنا ہے اس کو دبانا ہے ایسا کس طرح ایترہ میں کر رہی نا یہ دیکھیں تائزوں کی ہٹا دینا ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کے اندر کے یہ جو چکن ہے وہ ڈالیں گے یہ دیکھیں دنگل جو چمارٹر ہے وہ ہمارے دیکھیں گھل چکے ہیں ڈالیں گے نمک ہمیں ہاتھ سے ڈالیں گے کہ ہاتھ کا ذائقہ ڈالیں گے ڈالیں گے مرگی ہم اس میں ڈالیں گے آپ کو بتا ہی سکتی اس میں سے کتنی اچھی سمیل آ رہی ہے کہ کاش اگر سمیل بھی جاتی ویڈیو کے ذریعے تو ضرور میں آپ کو اس کی سمیل مجھتی ہے اب اس کو ملابکس کر لیا ہم نے اب ہم اس میں پانی ڈال کے گرمے کے لیے چھوڑ دیں گے پورا کا پانی ڈالیں گے زیادہ نہیں مرگی بہت جلدی گل جاتی ہے ایک کپ پانی ڈالیں گے بس پھر ہم بات میں چیک کر سکتے ہے کہ ہماری مرگی ڈالیں گلی ہے کہ یہ نہیں ہے یہ دیکھیں دیکھتا پانی ڈالا ہے ہم نے اس میں ہم بات میں سے دیکھیں گے اس کو ہم دوبارہ ڈھک دیں گے ڈھکنے کے بعد 10 منٹ کے بعد دیکھیں گے کیا ہے کہ ہماری مرگی ڈالیں گلی ہے یا نہیں تو پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھیں اب ہم اس میں دہی بھی ساتھ کے ساتھ ڈال دیتے ہیں اس لیے تاکہ دہی بھی اپنا پانی چھوڑتی ہے تو ہم اس میں دہی بھی مکس کر دیتے ہیں ہاتھ کے ہاتھ تاکہ یہ اپنا پانی چھوڑ دے ایک کپ ہم نے دہی لیا تھا اور یہ دہی بھی ہم نے ڈال دیئے ڈال دیتے ہیں یہ دیکھیں مکس کر رہے سے اور اس کو مکس کرنے کے بعد ہم دس دس منٹ میں واپس آتے ہیں تاکہ دیکھیں ہماری مرگی ڈالیں گلی ہے کہ نہیں نہیں جو دیکھیں بڑی خوشبو آئی ہے اس کی یہ دیکھیں اب ہماری دیکھیں ڈالان جو ہوتی ہے مرگی کی اس کی جو بوٹی ہوتی نا یہ الگ تجب ہو جاتی ہے تو سمجھیں پھر یہ جو ہے مرگی گلنے پہ آ رہی یہ دیکھیں اس میں بھی پانی ہے یہ گلنے پہ آ چکی ہے اب ہم اس میں یہ ہری مرچیں ڈال لیں گے یہ ہری میرچے جو ملگی تھی یہ ڈال لیں گے ہے کہ تھوڑی سے اور اسے ہم تھوڑ اس میں ابھی تھوڑ سے پانچ میں کی قصر اور ہے یہ دیکھیں یہ جب ہمیں بھونے پہ آئے گی ابھی بھونے پہ نہیں آئیے اب اس کے اندر پانی ہے ابھی دیکھیں اس کے اندر پانی ہے یہ دیکھیں بولبولے اٹھ رہے نا میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا یہ جب بولبولے ہوتے ہیں یہ شو کرتے ہیں کہ ابھی اس میں پانی ہے تو یہ پانی جب ختم ہو جائے گا تو پھر ہم اسے بھونیں گے اسے دو تین میٹ کے لئے رکھتے ہیں پھر ہم دو تین میٹ کے بعد آتے ہیں پھر ہم اسے بھونیں گے ہماری جو کڑھائی ہے مسالے والی کڑھائی دیکھیں یہ گل چکی ہے اور بھونے پہ بھی آگئی یہ دیکھیں یہ گل چکی ہے بھونے پہ بھی آگئی دیکھیں ہمیں اپنا جو تیل ہے وہ اوپر آ گیا ہے اور دیکھیں مسالہ بھی اس کا تیار ہے یہ ہے مسالے والی کڑھائی یہ دیکھیں یہ مسالہ ہے یہ دیکھیں یہ مسالہ ہے دیکھیں بھونے پہ آگئی پانی اس کا ختم ہو چکا ہے ہم اس کو بھون گا یہ دیکھیں جب یہ ران کی بھوٹی سائٹ کی جو ہڈٹی جو چھوڑ دے گوشت تو سمجھ لیں یہ گل چکی ہے اور ہمیں اسے دیکھیں اچھی طرح سے تھوڑا سا بھون لیں گے آرام سے ایسا نہ کہ بھوٹی ٹوٹ جائے دیکھیں یہ دیکھیں اب یہ ہماری جو جو کڑھائی ہے مسالے والی یہ بھون چکی ہے دیکھیں یہ دیکھیں مسالہ دیکھیں یہ بھون چکا ہے ہمارا مسالہ اور اس میں سے پانی ختم ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس کے بھل بھلے دیکھیں پانی والے نہیں آ رہے ہیں یہ دیکھیں اور سے اس میں بھل بھلے دیکھیں پانی والے نہیں آ رہے ہیں یہ آئل والے ہیں اس کا آئل اوپر جا چکا ہے سارا آئل دیکھیں اب ہم اس کو یہ دھنیا ڈالیں گے تھوڑا سا گارنش کے لیے تھوڑا سا اوپر سے ڈالیں گے باکر گارنش کے لیے ڈالیں گے اچھا لگتا ہے تھوڑا سا یہ گرین ہو تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ تیار ہو چکی ہے اب ہم چولپ بند کریں گے سائدوں چاہیں گے یہ دیکھیں اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ ہے مسالے والی کڑھائی یہ دیکھیں ہم نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے اس مسالے والے کڑھائی کو بڑی مزے کی ہے بنایئے گا آپ لوگ بہت اچھی ہے تندور کی روٹی نان کے ساتھ کھائیے گا بہت مزہ آئے گا اور اس کی میں اگر آپ کو پسند آتی ہے تو میں کمنٹس کریں لائک کریں اور سبسکرائب کریں ہوکے بائے